پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے معروف اداکار آغا شیراس نے اداکاروں مذبان جگن کاسمی کی رمضان ٹرانس میشن میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا حیران کن واقعہ سنایا آغا شیراس نے کہا کہ یہ واقعہ سال 2019 کا ہے میں سی ویو کے قریب ایک مسجد میں اثر کی نماز پڑھ رہا تھا میں جیسے ہی نماز مکمل کر کے دعا مانگنے لگا تو ایک شخص نے میرے کندے پر حاج رکھا اور مجھے دوبارہ نماز پڑھنے کو کہا اداکار نے کہا کہ اس وقت سب لوگ جا چکے تھے میں مسجد کے سہن میں اکیلا تھا تو اس شخص نے مجھے کہا کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہدایت حاصل نہیں کرو گے تب تک تمہاری وہ دعا قبول نہیں ہوگی جس کے لیے تم پریشان ہو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص کی نصیحت پر دھیان نہیں دیا کیونکہ مجھے یہی لگا تھا کہ کوئی ایسے ہی آدمی ہوگا جو دین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں تو میں نے درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کی آغا شہراز نے کہا کہ جب تک میں دعا مانگ رہا تھا تو وہ شخص میرے پاس سے موجود تھا لیکن جیسے ہی میں نے دعا مکمل کر کے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا میں بہت حیران ہوا کیونکہ مسجد کا سہن بہت بڑا تھا تو کوئی بھی اتنی جلدی وہاں سے نہیں جا سکتا تھا اداکار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں موجود کے پاس کیا اور ان سے پوچھا کہ یہاں ایک شخص آیا تھا وہ کہاں گیا جس پر موجود نے کہا کہ یہاں سہن میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں نے موجود سے کہا آپ مزاق کر رہے ہیں یہاں ایک شخص تھا میں نے اس سے باتیں بھی کی جس پر موجود نے کہا سہن میں آپ اکیلے تھے اور میں دور سے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کسی سے باتیں کر رہے ہو آغا شراز نے کہا کہ میں موجود کی بات سن کر مزید پریشان ہوا اور پھر مزید کے امام کے پاس گیا انہیں سب بتایا تو امام نے کہا کہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے اب تم وہ کرد جیسا وہ شخص نے تم سے کہا تھا اور جب تمہاری دعا قبول ہو جائے تو اپنی پرانی زندگی کی طرف مر کر نہیں دیکھنا اداکار نے کہا کہ میں نے امام سے کہا کہ یہی بات وہ شخص نے مجھ سے کہی تھی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں تو یہاں جنات نماز پڑھنے آتے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ جن تھا جسے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ امام کے مطابق وہ گزشتہ 20 سال سے مسجد میں امامت کر رہے تھے اور اس دوران میں دوسرا شخص تھا جسے اس طرح جنات نے نصیحت کی ہو آغا شراز نے کہا کہ میں نے دوبارہ اثر کی نماز پڑھی اور جیسے ہی دعا مانگی تو فوراں مجھے اس شخص کی کال آگئی جس کی وجہ سے میں پریشان تھا وہ ڈیٹھ سال سے میرے پندرہ لاکھ روپے لے کر فرار تھا اور اس کا فون بھی بند تھا اداکار نے کہا کہ اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں ہو میں نے بتایا کہ میں اس مسجد میں ہوں پندرہ منٹ بعد وہ شخص مسجد کے باہر آیا اس نے مجھے میرے پندرہ لاکھ روپے دیئے اور مجھ سے معافی مانگی انہوں نے کہا کہ میں نے گھر آ کر بیگم کو رقم دی تو بیگم نے یقین نہیں کیا کیونکہ اس شخص کا فون تب بھی بند ہی جا رہا تھا میں نے بیگم سے کہا کہ اس شخص نے مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی فون کیا تھا لیکن جب بیگم نے یقین نہیں کیا تو میں نے اپنا کال ریکارڈ نکلوایا آغاز شہراز نے مزید کہا کہ کال ریکارڈ نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا کیونکہ ریکارڈ میں اس شخص کی کوئی کال ہی نہیں تھی اور اس طرح اس تمام واقعے نے میری زندگی بدل کر رکھتی